خبر دلیہ ہائی کورٹ سے آ رہی ہے جہاں پر کیند سرکار کی یاچکا کو ہائی کورٹ نے خارج کر دیا ہے یہ کہتے ہوئے کہ نربیہ کیس میں چاروں دوشیوں کو الگ الگ فانسی نہیں دی جا سکتی ہے تو ہائی کورٹ نے اس یاچکا کو خارج کر دیا ہے یہ کہا کہ ایک معاملے میں ایک سے زیادہ اگر آروپی اور دوشی ہیں اور ان کو فانسی کی سزا ہوئی ہے تو پھر ان کو ایک ساتھی فانسی دی جائے گی دراصل گریمنٹرالے کی طرف سے دلیہ ہائی کورٹ میں ایک عرضی لگائی گئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ دو دوشی ایسے ہیں جن کے پاس میں اب کسی قسم کا قانونی پرافدان کا یا کوئی عرضی لمبت ان کی نہیں ہے چار میں سے دو دوشیوں کو فانسی کی سزا دی جانی چاہیے اور ایسے میں جو ٹرائل کورٹ ہے جس نے فانسی کے عمل درامت کے تاریخ پر اسٹے کر دیا ہے اس فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے دلیہ ہائی کورٹ کا رخ کیا تھا مگر دلیہ ہائی کورٹ نے کیندر سرکار کی اس یاچکہ کو خارج کر دیا ہے تو پٹیالہ ہوس کورٹ کے فیصلے کو دراصل چنوتی دی گئی تھی اور اسی چنوتی والی عرضی پر کل رویوار کو ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ سرکشت رکھ لیا تھا اور اب آج جو فیصلہ سنایا ہے اس وقت اس فیصلے میں کیندر سرکار کی یاچکہ کو خارج کر دیا ہے سرکار بھارت سرکار کی اپلیکیشن اور دلی سرکار نے جو دونوں نے ملکے لگائی تھی اس اپلیکیشن کو ڈسمس کر دیا گیا ہے اور ساتھ میں ہمارے لیے کہا ہے کہ جو بھی ہماری لیگل ریمیڈیز ہیں ہم انہیں اویل کریں اور ویدے نے بھی ایک ہفتے کا ٹائم دیا گیا ہے کہ اس میں ہم اپنی لیگل ریمیڈیز کو آگے اویل کریں کتنے کی مرسیپ لی ہے یعنی دیا اچکہ خارج کیا ہے اور کتنے اویل کر لی ہے دیکھیں مکیش کی دیا اچکہ خارج ہوئی ہے اور وینے کی دیا اچکہ خارج ہوئی ہے دو کی دیا اچکہ کا پروسس ہونا ہے اور پابن کمار گپتہ کی کیوریٹیپ پٹیشن کا پروسس ہونا ہے پابن کمار گپتہ کی جوینیلیٹی کو لے کے کیوریٹیپ پٹیشن کا پروسس ہونا ہے اور اس کے بعد جو بینے کی دیائے آچکا دیش کے مہا مہم راشترپتی مہودے نے ڈیسمیس کی ہے اس کے لیے ہم نے ڈاکومنٹ ماغے ہیں آر ٹی آئی کے مادہم سے کیونکہ انہوں نے بجلی کی گتی سے دلی سرکار نے بھیجی اپنے چناؤ کی راجنیت کو سمال لے کر اور بجلی کی گتی سے ہی راشترپتی مہودے نے بھی وہ ڈیسمیس کر دی امیت ہمارے سیوگے جڑ چکے ہیں امیت تو اب دوشوں کی طرف سے جو قانونی پرکریا بچی ہے کب اسے فائل کرنے جا رہے دیکھیں ایک خاص طور پر اے پی سنگھ جو دلیلیں دے رہے تھے اور ان کی باتوں پہ بھی کہیں نہ کہیں کوٹ نے مہود لگائی ہے جس طرح سے دوشی لگاتات بچنے کی کوشش کر رہے ہیں اب ان لوگوں کو ایک ہفتے کا ٹائم دیا گیا ہے ایک ہفتے میں ساری جو بھی ان کے پاس وکلپ ہیں ان وکلپوں اور سب سے بڑی چیز کی تو کین سرکار کی طرف سے سولیسیٹے جنرل تشوار مہتا نے جو دلیل دی تھی کہ جو لوگوں کے پاس کوئی وکلپ نہیں ہے ان کے لیے کوٹ فاسی کا عادیہ دے جسے کوٹ نے ریجیکٹ کر دیا ایک کیس میں اگر جتنے بھی آروپ ہیں ان سب کو ایساس سجا ہوگی اس بات کو کوٹ نے کہا لیکن سب سے بڑی چیز کی جس طرح سے پابن کی بات کی جارہے چاہے اس کے پاس جو بیرائیل کا جو لے کے جو اپیل ہے اس پہ بھی فیصلہ آنا ہے کیوٹی پیٹیشن بھی ڈالنی ہے اور اسی بھی راشپت نے جو دیا ہے آج کا بینہ کی خارج کی ہے اسے لے کے بھی آر ٹی آئی اے پی سنگھ نے ڈال لکھی ہے جس پہ جواب آنا ہے تو جاہر طور پر ایک اور پروسیجر جو ہے ایک ہفتے کا ٹائم دیا گیا ہے کوٹ کی طرف سے لیکن اپیل کرتے ہوئے ایسا بھی نہیں لگتا کہ ایک ہفتے بعد ابھی کوئی ڈیسیجن آئے گا کیونکہ ایک ہفتے میں جب ایک کر کے اپیل کی جائے گی تو اس کے بعد بھی اور وقت لگے گا امیت کیند سرکار نے پٹیالا ہاؤس کوٹ کے فیصلے کے خلاف میں اس فیصلے پر چیلنج کیا تھا ہائی کوٹ نے اپنے فیصلے میں کیا کہا ہے اور کیند سرکار کی دلیل کیا تھی کیند سرکار کی طرف سے سولی سیٹر جنرل تفار مہتا نے پاکش رکھا تھا کہ اگر کسی بھی گنہگار کو تب تک فانسی نہیں ہو سکتی جب تک کہ سپریم کورٹ میں اس کی کوئی ایس ایل پی جو ہے وہ پینڈنگ ہے اور یہاں پہ کوئی ایس ایل پی پینڈنگ نہیں ہے ان آروپیوں کی اور سب سے بڑی چیز کہ اگر سپریم کورٹ میں کوئی کیوٹی پٹیشن اور مرسی پٹیشن بھی پڑی ہوئی ہے تو بھی کوٹ اس کے خلاف فیصلہ دے سکتا ہے یعنی فانسی کی سجا کی تاریخ دیسائٹ کر سکتا ہے لیکن کورٹ نے ان کی دلیلوں کو نہیں مانا اور یہی وجہ ہے کہ جو ای پی سنگھ نے دلیل رکھی تھی کہ اگر ایک کیس میں چار آروپی ہے تو چاروں کے ایک ساتھ میں سجا ہوگی ایک ایک کے سجا نہیں ہو سکتی اس دلیل کو کورٹ نے مانا حالانکہ ای پی سنگھ کو بھی کورٹ نے لتالا اور انہوں سابسو کورٹ نے سابسو اور پکا کی کس طرح سے وہ کانونی پرکریاں سے کھیل لہے ہیں اور چیزوں کو آگے بڑھا رہے ہیں ادھر سرکار کی طرف دیں انہوں نے کہا کہ سرکار کی خود کی کہیں نہ کہیں لا پروائی رہی ہے جو سات سال پرانا کیس اور اب تک جو ہے صحیح مقام پہ نہیں پہنچ پایا تو اس کے لیے جات ایجنسیاں دوشی ہیں کورٹ دوشی نہیں ہے تو اب کیونکہ ایک ہفتے کا ان لوگوں کو ٹائم دیا گیا تو ایک ہفتے کے اندر جو بھی چاہے وہ وینے ہو پاون ہو جن دو لوگوں کے پاس میں دو وکلپ ہیں دیا یاچکہ اور کیورٹی پیٹیشن اب ایسے میں ان یاچکہوں کو لے کر کہ کتنا وقت کا اندازہ لگ سا تھا کیونکہ ایک ہفتے کے بھیتر بھیتر تو یہ پیٹیشن داخل کرنے کا ٹائم دیا گیا ہے اس پر سنوائی کب ہوگی اس پر فیصلہ کب آئے گا یہ تصویر کس طور پر دیکھیں دیکھیں اب تک جو جس طرح سے خاص طور پر مقیش تاری جو وکلپ ختم ہوئے اگر اس سے اندازہ لگایا جائے تو تین سے چار دن کے انداز جو ہے وہ راشت پت کے پاس سپریم کورٹ میں یہ سنوائی ہوتی ہے اس میں کیورٹی پیٹیشن کو ترند خارج کیا جاتا ہے کیونکہ جیسا میں لگاتار اپنے درشکوں کو بتا رہا ہوں کی کیورٹی پیٹیشن کا ان کے پاس صرف وکلپ ہے کوئی اوچیت نہیں ہے کیونکہ نرویہ کیس کی سنوائی جو ہے وہ کھلے میں ہوئی ہے جب بند کمبے میں کوئی سنوائی ہوتی ہے تو کیورٹی پیٹیشن میں زیادہ کچھ نہیں لیکن پھر بھی سپریم کورٹ کا ڈیسیزن ہوگا یا سپریم کورٹ سے لے کے بہت شکریہ امیت ان تمام جنکارے کے لئے